راولپنڈی کے سجان سنگھ حویلی شہر کی ثقافتی تاریخ کی اہم علامت ہے اسے رائے بہادر سجان سنگھ نامی ایک مالدار تاجر نے سن اٹھارہ سو تریانوے میں تعمیر کیا تھا حویلی کی رہداریاں اور خواب گاہیں اس کے شاندار ماضی کی اکاس ہیں اس کا میٹیریل انگلستان سے منگوایا گیا تھا اب یہ امارت تھندرات کا منظر پیش کرتی ہے تاہم مقامی حکام نے اسے تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی تعمیر پر دس کروڑ خرچ کرنے کا بھی کہا تھا حکامی حکام اسے میوزیم بنانا چاہتے ہیں اور اسے عام عوام کے لیے کھولنا بھی چاہتے ہیں حویلی کی چھت سے راولپنڈی شہر کے گردو نوا کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے آس پاس موجود پانچ مندروں کو بھی بحال کیا جائے گا اس بحالی کے کام میں کافی مشکلات درپیش ہیں اس کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے رفلت کے باعث لکڑی کے پینلز کی حالت کافی خراب ہے اس عمارات کو اس کی اصل حالت میں لاتے ہوئے شاید کئی سال لگ جائیں موسیقی